آج لیلت القدر کے زمانے میں جو خاص طور پر لیلت القدر کے دکھانے کے آخری عشرہ ہے اس میں میں آپ کو ایک نماز کی نماز نہیں ایک قرآن کریم کی خوشخبری کی طرح توجہ دراتا ہوں جس کو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے اور ہمیشہ قرآن کی اس آیت کی زبان میں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اپنی اولاد در اولاد در اولاد مسلسل دعا کرتا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنائیں اور میرے لیے بھی یہی دعا کریں جو دراصل انجام بخیر کی دعا ہے وہ انسان کا تو پتہ نہیں کس وقت کون نکل جائے کسی کی بیوی پہلے فوت ہو جاتی ہے کسی کا خامن پہلے فوت ہو جاتا ہے موت تو بہرحال مقدر ہے بعض بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں اس کی حکمت بھی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو لیلت القدر کی رات کو جو آج میں آپ کو لیلت القدر کے آخری دنوں میں جو میں اپنے توفہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دعا ہے قرآن کریم کی قرآن کریم کی خوشخبری ہے یا ایوہ النفس المطمئن ترجعی الى رب کے رعضیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یا ایوہ النفس المطمئن اے نفس مطمئن جس سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہے ادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا فدخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا یہ جو دعا ہے قرآن کریم میں یہ خوشخبری ہے نیک بندوں کے لیے کہ ان کی روح آخر پر جب نکلے گی تو اللہ تعالی یہ خطاب فرما رہا ہوگا بعض لوگوں کی روح تو ایسے نکلے گی جیسے شیطان نے اپنا لیا ہو اس کے نکلنے کا اور قصہ جو بڑا بیانک ہے بیان ہوا ہوا ہے لیکن یہ خدا کے ان بندوں کے روح نکلنے کا معاملہ ہے جنہیں آخری وقت میں اللہ تعالی یہ خوشخبری دیتا ہے پس اگر کوئی بچہ پہلے فوت ہو جائے بی بی یا خامن جو بھی ہو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اور یہی آج کا میرا آپ کے لیے تحفہ ہے یا آئیت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا راضیت مرضیہ تو اس سے راضی ہے وہ تو اس سے راضی ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اب اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی لطیف بات یہ بیان ہوئی ہے کہ روح کو نہ مونس قرار دیا ہے نہ مذکر پس لوگوں نے جو فرضی جنت کا تصور بنایا ہوا ہے اس میں بعض مذکر بھی ہوں گے بعض مونسیں بھی ہوں گی لیکن وہ تمثیلات ہیں اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ بات خوب کھل جائے گی ایت و ہا عورت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں پس روح کو خطاب عورت کا کہا کیا ہے اور بعد میں اسے مذکر ظاہر کیا ہے پس یہ ایسی تشریحات ہیں جو بیان کیے بغیر آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی یا آیت و ہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ این روح ارجعی الہ رب کے راضیت و مرضی اپنے رب کی طرف آجا کہ تُو راضی ہے اپنے رب سے اللہ تُو سے راضی ہے فَدْخُلِي فِي عَبَادِي اب یہ عباد کا لفظ تو مردانہ ہے یہاں اسی روح کو جس کو پہلے مونس کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے اس کو ایک مرد کے طور پر مخاطف فرمایا ہے فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے لئے بھی اپنے اولادوں کے لئے بھی پہلے گزرنے والوں کے لئے آئندہ آنے والوں کے لئے سب کے لئے یہ دعا خاص طور پر مد نظر رکھا کریں اور اس عاجز کے لئے بھی یہی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں اپنے بندوں میں داخل فرمائے اور اپنی جنت میں داخل فرمائے